اسلام علیکم دوستو پاکستان سپر لیگ کے مقابلے کل سے کراچی میں شروع ہو رہے ہیں بشاور ظلمی کے چیرمن جاوید افریدی کی طرف سے بشاور ظلمی ٹیم کے تمام کھلاڑیوں کے عزاز میں دو دریا کراچی ایک شاندار ڈینر کا احتمام کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام غیر ملکی کھلاڑی جو ہیں وہ اس عزازی ڈینر میں شرکت کر رہے ہیں اور ان میں ڈیرن سیمی اور بریت ویٹ بھی شامل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں حسن علی ہے شوی ملک ہے امام الحق ہے اور سب سے بڑی بات جو انڈین دلہن ہے وہ بھی حسن علی کے ہمراہ اس ڈینر میں موجود ہیں اور تقریباً پورے پی ایس ایل میں جو حسن علی کی وائف ہیں جو کہ انڈین دلہن ہے وہ اس کے ساتھ رہیں گی اور اس ڈینر میں بھی شریک ہیں تمام غیر ملکی کھلاڑی جو کہ جن میں ڈیرن سیمی شامل ہیں جو کہ قیادت کر رہے ہیں پشاور ظلمی کی اور ان میں بریت ویٹ ہے تمام غیر ملکی کھلاڑیوں نے جو پاکستانی کھانوں کی تعریف کی اور سپیشلی اگر بات کی جائے کراچی کے کھانوں کی تو انہوں نے کراچی کی کھانوں کی بہت زیادہ تعریف کی بابی کیوں انہوں نے ٹرائی کیا کراچی کی بریانی انہوں نے ٹرائی کی اور ان کا کہنا تھا کہ جو سی ویو ہے اور جو دو دریا کا مناظر ہیں وہ ان کو ان کی بہت زیادہ تعریف کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام کھلاڑی جو ہے وہ اس ڈینر میں شریک ہیں بہت ہی خوبصورت مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں دو دریا کا کراچی کے جاوید افریدی جو کہ پشاور ظلمی کے چیئرمین ہیں وہ بھی اس پورے ڈینر کی جو ہے وہ قیادت کر رہے ہیں انہی کی طرف سے یہ ایک ازازی ڈینر کا اتمام کیا گیا ہے پشاور ظلمی کے تمام پلیئرز کے لیے جن میں تمام غیر ملکی پلیئر جو ہیں وہ پشاور ظلمی کے اس ڈینر میں شامل ہیں پشاور ظلمی کے جو قیادت کر رہے ہیں ان کے جو کپتان ہے دیرن سیمی بھی اس ڈینر میں شامل ہیں شوی ملک ہیں حسن علی امام الحق اور بھی تمام کھلاڑی جو ہے وہ اس ڈینر میں شریک ہیں اور پاکستانی کھانوں کو انجوائے کر رہے ہیں خاص کر بار بی کیو اور کراچی کی بریانی کو اور اگر بات کی جائے پاکستان سپر لیگ کی تو کل سے کراچی میں جو ہے وہ پاکستان سپر لیگ کا میلہ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے جس کی پاکستانیوں کو بہت شدت سے انتظار تھا کیونکہ اس سال جو ہے وہ پاکستان سپر لیگ کا پورا میلہ جو ہے وہ پاکستان میں سجے گا پاکستان کے میدانوں میں سجے گا کراچی میں اوپننگ سیرمنی ہے اس کے بعد لاہور میں میچ ہیں ملتان میں میچ ہیں راول بندی میں میچ ہیں تو پاکستانیوں کو اپنے جو شاہین ہیں وہ اپنے گراؤنڈز میں اور انٹرنیشنل کلاڈی جو ہے وہ اپنے گراؤنڈ میں ہوم گراؤنڈز میں کھیلتا ہوا نظر آئیں گے